السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقوه قولی سیدہ قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہ مومن بیٹیوں کی ماں نام قیلہ والد کا نام مخرمہ تمیمی اور خامد کا نام حبیب بن ازہر تھا انہوں نے متعدد بیٹیوں کو جنم دیا لیکن بیٹا کوئی نہ ہوا یہ سناریو بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے اللہ کی مشیعت یہ ہوئی کہ ان کا خامد اس پہلے مرحلے میں ہی فوت ہو گیا جب اسلام کا بھی ظہور ہی ہوا تھا سیدہ قیلہ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم و رضا کے ساتھ قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو برضا و رغبت قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ پایا ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی صرف بیٹیوں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ برضا و رغبت اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس میں اولاد کا نہ ہونا یا صرف ایک قسم کی اولاد کا ہونا جیسے صرف بیٹیوں نے بیٹے ہو جائے تو اس کی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر صرف بیٹیاں ہو تو پھر خاندانوں میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں بعض وقت طلاقوں تک نوبت ہو جاتی ہے بعض وقت اور اشیوز شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے عورت ہوتی ہے جس کی وہ بیٹیاں ہوتی ہیں حالانکہ اولاد کس کی طرف سے ہوتی ہے شوہر کی طرف سے ہوتی ہے اس میں قصور عورت کا نہیں ہوتا قصور تو مرد کا بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہے لیکن کوئی بھی مرد عورت کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتا ٹھیک ہے تو بہرحال اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر سب سے احسن رویہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو کبھی اپنے دل میں پریشانی اور بچانی نہ رکھے کہ بیٹا کیوں نہیں اور ہر وقت بس ایک ہی دن لگی رہے کہ کیوں نہیں کیوں نہیں ایسا کیوں ہے میرے ساتھ بڑی ذاتی اور دوسروں کو بچے دیکھ دیکھ انسان حسرتیں کرتا رہے اور ایک کرب بلاویں اپنے آپ کو ڈالے رکھے تو اس سے ہٹنا ہے صحابیات کی زندگی میں جو نمونہ ہے وہ کیا ہے کہ جس حال میں رب نے انہیں رکھا وہ اس پر راضی رہیں اور یہی ایمان کا سمر ہے وہ اپنے بیٹیوں کو اسلام کے بنیادی احکام بتانے اور انہی احکام کی روشنی میں ان کی تربیت کرنے انہیں اعلیٰ اسلامی اخلاقیات سے آراستہ کرنے لگیں ایک دن اچانک ان کے خامند کا بھائی آثوب بن اظہر ان کے گھر آیا اور اپنے بھائی کی بیٹیاں چھین کر لے گیا وہ کیوں چچا تھا نا بھائی فوت ہو چکا تھا تو اس نے کہا یہ ہماری اولاد ہے دے دو ہمیں ایسا بھی ہوتا ہمارے معاشر میں ہوتا نا کہ جب شوہر فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر بچے بعض وقت بیوی سے چھین لیے جاتے ہیں اس نے سیدہ قیلہ کی تنہائی پر کوئی ترس نہ کھایا اور نہ اس کے دل میں یہ ترس آیا کہ اس کا خامند فوت ہو چکا ہے اور یہ کتنا مشکل ترین وقت ہوتا ہے کہ جب عورت سے اس کے سارے پیارے رشتے چھین جائیں سیدہ قیلہ نے اپنے دل میں یہ بات تھان لی کہ کوئی شخص اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائے تاکہ وہ آپ سے شکایت کر سکے اور آپ کو بتا سکے جو اس کے ساتھ بیتی ہے سیدہ قیلہ کو پتا چلا کہ حریس بن حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو رہا ہے تو سیدہ قیلہ نے اس سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں اس نے کہا ٹھیک ہے تشریف لے چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روان کی جب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فجر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی اور آسمان پر ستارے جل میں لا رہے تھے رات کے اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسری کی پہچان مشکل تھی یہ فجر کا اصل وقت ہے آپ کس پہ فجر پڑتے ہیں سوری نکلنے سے کتنے منٹ پہلے سلام پھیرتا ہے سیدہ قیلہ فرماتی ہے میں چونکہ ابھی اسلام میں نئی نئی وارد ہوئی تھی مجھے زیادہ مسائل کا پتہ نہیں تھا میں نماز میں مردوں کی صرف میں کھڑی ہو گئی میرے ساتھ کھڑے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تم مرد ہو یا عورت میں نے کہا میں عورت ہوں پہلے نماز میں باتیں کی جا سکتی تھی پھر بعد میں منع کر دیا گیا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اندھیرے کی وجہ سے پہچان مشکل تھی اس لئے اشتباہ پیدا ہو رہا تھا اس لئے اس نے مجھ سے استفسار کیا جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ میں عورت ہوں تو اس نے کہا تم عورتوں کی صرف میں جاؤ عورتوں کی سب حجرات کے پاس تھی حجرات کیا ہیں ازواج متحرات کے کمرے میں عورتوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئی جب سورج تلو ہوا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بڑا اچھا لباس پہنا ہوا تھا میں نے غور سے دیکھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں جب سورج بلند ہوا تو ایک شخص آیا اور اس نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیک السلام و رحمت اللہ و برکاتو کہا سیدہ قیلہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشو خضو کی حالت میں بیٹھے دیکھا تو ڈر کی وجہ سے میرے بدن میں کپ کپی تاری ہوگی ابو داود میں مذکور ہے کہ سیدہ قیلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خضو خشو کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے بدن میں کپ کپی تاری ہوگئی ایک ہم نشین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ خاتون کام رہی ہے آپ نے میری طرف دیکھے بغیر ہاتھ کا اشارہ کیا اور فرمایا یا مسکینہ علی کس سکینہ یا مسکینہ علی کس سکینہ اے مسکینہ سکینہ سکینہ سکون کو لازم پکڑو یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد میرا خوف جاتا رہا اور میں نے اتمنان اور سکون محسوس کیا میرے ساتھ جو شخص آیا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا سید اقیلہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے ایک وسیقہ لکھا یہ وسیقہ سرخ رنگ کے چمڑے پر تھا آپ لکھوایا کرتے تھے خود نہیں لکھتے تھے لکھے سمرادی کہ آپ کی طرف سے تھا اس لئے اسے کہا کہ آپ نے لکھا اس پر یہ تحضیر کیا گیا کہ قیلہ اور اس کی بیٹیوں پر ظلم نہ کیا جائے ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے اور نہ انہیں مجبور کیا جائے اور ہر مومن مسلمان ان کا مددگار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید اقیلہ اور اس کی بیٹیوں کو تحفظ فراہم کیا جس سے سید اقیلہ مطمئن ہو گئی یعنی ماں کو پریشانی یہ تھی کہ بچیوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے ان کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا جارہا کیونکہ اس معاشرے میں عمومہ نہیں یتیم بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ان کا مال بھی چھین لیا جاتا ان کے ساتھ زبردستی شادی کر لی جاتی ان کو مہر نہیں دیا جاتا ان کے حقوق نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے آپ سے ان کے حقوق کے بارے میں ایک وسیقہ لکھوایا سید اقیلہ نے اپنی بیٹیوں کے ہمراہ سعادت کی زندگی بسر کی اللہ سبحانہ وتعالی سید اقیلہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے آمین یارب العالمین کوئی ایک سبق بتائی اس میں سے کیا سیکھنے کا اس واقعے سے سیکھنے کی کوئی ایک بات بتائی جی ایک عورت کی زندگی کا سب سے جو درخشان پہلو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزارو اس کے فیصلے پہ وہ راضی ہو جائے اور جو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس سے یہ بھی لیزن ملتے کہ اپنے ہر شکایت کو ہر ایک کے سامنے نہ بیان کیا جائے جس طرح ہاتے ہیں کہ جس رقص ان کو لے کر گئے تھے ان کے ساتھ بھی تو اپنی کہانی دکھی بتا سکتی تھی لیکن انہوں نے ان کو جا کے یہ بات بتائی اپنے شکایت کی جو اس مسئلے کا حل بھی نکال سکتے تھے اس طرح یہ بات مجھے بہت ہی اہم لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھ کے جو چیز دی کتنی اہم تھی اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے معاشرے کی ایک ٹپیکل جو عورت ہے اس کا یہ ایک سین نظر آتا ہے کہ جس کی بیٹیاں ہیں اور پھر اس کا شہر بھی فوت ہو چکا ہے اور اس کی اولاد چھین لی گئی ہے اور ایسے میں مطلب ہمارے ہاں عدالتوں سے بھی بیچاری خواتین رجوع کر رہی ہیں کہاں کہاں نہیں وہ بیچاریاں سر پھوڑی ہوتی ہیں اور ان کا کوئی حل نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام خاتون کے ساتھ کتنا زبردست معاملہ نظر آتا ہے توجہ کا معاملہ اور آپ پورے علاقے کے لوگوں کو ایک قسم کی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نظرمی کا معاملہ کرنا ہے زیادتی نہ ہو یہ ہیں خواتین کے حقوق کی پروٹیکشن بلکہ سازہ یہی تھا کہ انہوں نے فائٹ خود کی ہے کسی سے جا کے خود نہیں کا کوئی گلا شکوانی اور خود سٹرانگ بنی ہے خود اپنے سارے مسائل جو ہیں وہ خود کی ہے یہ چیز بجوہ بہت اچھے لگی ہے ان کے بہت اہم پوائنٹ ہے یہ بھی کہ جب انسان کے حقوق چھیل لیے جائیں اور جب اس پر زیادتی ہو رہی ہو تو اس وقت سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے ہوش و حواس بہال رکھے اچھا مامو مومن کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی کبھی بیشی ہونا تو ہم پہلے رونے لگتے ہیں اچھا روتے ہوئے بات کرتے ہیں کسی کو سمجھے نہیں آتی ہم ہم کیا کہہ رہے ہیں یعنی اپنی بات کو پروپر طریقے سے کہہ کے کنونس کرنے ہی نہیں آتا جب دوسرے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ آئے گا یعنی یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا پہلے وہ رونا دونا مچاتی ہیں اور پھر ہمدردی حاصل کرتی ہیں اور پھر کوئی بات کرتی ہیں اس سے دوسرے کا وقت بھی زیادہ اپنا بھی ہوتا اور مسئلہ حال نہیں ہوتا تو ہر ایک کے آگے رونے کی بجائے کیا کرنا چاہیے اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو سنبھال کے پھر اس کے بعد بات کرنی چاہیے تاکہ آپ کی بات میں کوئی وزن ہو کوئی جان ہو کسی سے بھی مسئلہ بیان کرنا ہو ہر ایک کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ سے خالی نہیں لیکن مسئلہ کے حل کے لئے اگر کوئی کسی کے پاس جاتے بھی ہیں تو مسئلہ بیان کرنا نہیں آتا مسائل بیان کرنا بھی سیکھئے کہ کس طرح اپنی بات پہنچانی ہے بعض وقت ہم غیر ضروری تفصیلات میں چل پڑتے ہیں ایک روز کسی خاتون نے مجھ سے کہا مشکل سے ٹائم نکلا خیر وہ آئیں آپ یقین کریں جتنی دیر وہ بیٹھی رہی وہ صرف پسے منظر بیان کرتی اور چونکہ مجھے کہیں جانا تھا جب وہ اپنے اصل مسئلے پہ آئیں تو ٹائم ختم ہو چکا تھا کہا لگے اب ایک دفعہ اور ٹائم دے دیں تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ بعض وقت ہم سب پڑے لکھے سمائیدار ہونے کے باوجود بھی کولو قولن صدیدہ کرنا نہیں جانتے کولو قولن صدیدہ کیا ہے یعنی نشانے صدید ہوتا نا تیر درست کرنا یعنی نشانے پہ تیر لگاؤ کام کی بات کرو ضروری بات کرو اہم بات کرو مختصر بات کرو تاکہ مسئلہ حل ہو نہ کہ ادھر ادھر کی جذباتی باتیں ہیں اور اس نے یہ کیا تو اس نے یہ کیا تو اس نے یہ کیا تو اس نے پورے زمانے کی کہانی اور پھر نتیجہ کچھ بھی نہیں یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو روب کا جو پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشو اور خضو کی حالتیں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا ایک روب ایسا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے ڈر کے کام پنے لیں اور دوسرے یہ کہ آپ نے اس کو بلکل کمفرٹیبل کر دیا کہ بلکل نہیں ڈرو اور سکینت اختیار کرو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنے بڑے صدمے سے آئیں کہ ساری بیٹیوں کی چھین لئے اور آتے ہی انہوں نے واہ ویلہ نہیں کیا جیسے ابھی آپ نے بتایا نماز کی طرف ایک دم سے متوجہ ہوئی تو ہم اکثر مشکل یا مسئبت میں نمازیں بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں آگے چلیں ایک اور لیکن ایک بات یاد رکھئے جو علم مشقت سے حاصل کیا جاتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور استقامت دے جزاکم اللہ خیرم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ